اسلام علیکم طلبہ و طلبات آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جی جی ماد ششب آج ہم آپ کے اردو کے سبق نمبر اٹھارہ مادر ملت تچھے سلام شروع کریں گے سب سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد پڑھیں گے اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے اس کے بعد ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے پھر ہم اس سبق کے الفاظ معنی پڑھیں گے اور آپ ان کو لکھیں گے اس کے بعد ہم تفہیم یعنی کہ سوال جواب والے پوشن پہ آئیں گے اور اینڈ میں ہم اس سبق کے کتاب کا کام کریں گے جی بچو مادر ملت کسے کہتے ہیں مادر ملت کہتے ہیں قوم کی ماں کو تو مادر ملت کون ہے آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے پچھلی چماتوں میں آپ اس کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں مادر ملت دراصل ایک سبق ہے محترمہ فاطمہ جنہ کے بارے میں محترمہ فاطمہ جنہ قائد عظم کی بہن تھی ان کے بارے میں یہ سبق دیا گیا ہے فاطمہ جنہ کے بارے میں ہم تفصیل سے اس سبق میں پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کتاب کھول لیں کتاب کا سفق نمبر آپ لوگ 102 اوپن کریں جی بچو اس سفق کے اوپر آپ کا سفق نمبر اٹھانا دیا گیا ہے مادر ملت تجھے سلام سب سے پہلے ہم اس سفق کے مقاسد کو پڑھتے ہیں کہ اس سفق کو پڑھنے کے بعد ہمیں کون کون سے فائدے پہنے گے اس سفق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تحریک پاکستان میں ایک محترمہ فاطمہ جنہ کی خدمات سے روشناس ہو سکیں سن کر معلومات کا ادھراب کر سکیں اور ان کے جواب کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکیں کسی بھی موضوع پر اپنے معفی والزمیر کو کلاس میں درست تلفز لب و لہجے کے ساتھ زبانی بیان کر سکیں یا لکھی ہوئی تحریک تقریر پڑھ سکیں سبق پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھ سکیں نصابی کتب کے علاوہ دگر کتب کو پڑھ کر نفس نفس مضبون کو سمجھ سکیں کسی موضوع پر تین پیراگراف پر مشتمل ایک مضبون لکھ سکیں محابرات کا مفہوم سمجھ سکیں اور ان کا جملوں میں استعمال کر سکیں حروف بیان کا استعمال کر سکیں اس میں نقرہ کی مختلف قسموں کو قسموں کی جملوں میں شناخت کر سکیں جی بچوں اس سبق پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سارے مقاصد حاصل کر سکیں اب ہم اس سبق کے اہم الفاظ کی طرف آتے ہیں ہمارا پہلا لفظ ہے ہمشیرہ معاون مشیر تلیم نسوان دست بازو انقلاب تقویت گناہ قدر سرپرستی جی بچوں یہ اہم الفاظ ہم نے اس سبق کے پڑھ لیے ہیں ابھی ہم ان کے معنی بھی پڑھیں گے سبق کے درمیان میں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کا یہ کولم پڑھ لیتے ہیں جو یہاں پہ کولم دیا گیا ہے پڑھنے سے پہلے بانیے پاکستان کا محترمہ فاطمہ جنہ سے کیا رشتہ تھا جی بتائیے ابھی میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتایا سبق شروع کرنے سے پہلے بتایا کہ قائد آزم کی بہن ہیں فاطمہ جنہ تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان میں سے تین کے نام بتائیں جی بچوں یہ نام آپ نے نیٹ سے سرچ کرنے ہیں اور پھر آپ نے اپنی نوٹ بک پہ تحریر کرنے ہیں کوئی سے بھی تین لوگوں کے نام جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا جی بچوں اب آپ لوگ اپنی پینسلز پکڑ لیں آپ نے اب مشکل الفاظ کو میرے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنا ہے اس صفحے کی پڑھائی کے بعد ہم پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے پھر ہم اگلا صفحہ شروع کریں گے جی اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں طریقے پاکستان کی ایک سرگرم رکن بانی پاکستان کی ہمشیرہ اور مادرے ملت یہ سب حفاظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جس شخصیت کا ناب آتا ہے ہم انہیں محترمہ فاطمہ جنہ کے نام سے جانتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی اب بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی سب سے چھوٹی بہن تھی آپ ابھی کم سن ہی تھی کہ آپ کی والدہ اور والد یکے بعد دیگرے وفات پا گئے قائد آزم کو اپنی چھوٹی بہن بہت عزیز تھی اس لیے والدین کی انتقال کے بعد انہوں نے اپنی بہن کے سر پر شفقت براہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنی سر پرستی میں لے لیا محترمہ فاطمہ جنہ نے میٹرک کا انتحان آلہ نمبروں سے پاس کرنے کے بعد سینئر کیمبریز میں داخلہ لیا انہوں نے کلکتہ میں واقعہ ہندوستان کی مشہور ڈینٹل کالیج سے دندان سازی کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور دانتوں کی ڈاکٹر بن گئی ڈاکٹر بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ نے بمبئی میں اپنا ڈینٹل کنینک کھولا قوم سے محبت اور خدمت خلق کا جذبہ ان کے دل میں شروع ہی سے موجود تھا اس لیے وہ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتی تھی خدمت کے کام کو انہوں نے طویل عرصے تک جاری رکھا لیکن جب قائد عظم کی اہلیہ رتی جنہ کا انتقال ہو گیا تو محترمہ فاطمہ جنہ نے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا اب وہ سارا وقت اپنے پیارے بھائی کی دیکھوال میں صرف کرنے لگی جی بچوں مشکل الفاظ کو آپ نے میرے ساتھ انڈرلائن کیا ہے اب ہم اس کے معنی لکھتے ہیں سرگرم پرجوش کام کرنے والی ہمشیرہ بہن مادر ملت قوم کی ماں کم سن کم عمر یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے شفقت محبت سرپرستی نگے بانی خدمت خلق مخلوق کی خدمت طویل عرصے لمبے عرصے اہلیہ بیوی خیر آباد چھوڑ دیا سرف گزارنے جی بچوں مشکل الفاظ کی معنی آپ نے لکھ لی ہیں اب آپ اپنے اگلے صفحے کی طرف آئیں